آج آٹھ جون دو ہزار بائیس باپ دادا کے مہا واقعہ ہیں میٹھے بچے وکرموں سے بچنے کے لیے سب سے ایپورڈن کیا ہے وکرموں سے بچنے کے لیے گھڑی گھڑی اوشریری بننے کی پیکٹس کرو بار بار اوشریری بننے کی پیکٹس کرو یہ پریکٹس ہی مایا جیت بنائے گی اور ستھائی یوگ جھٹا رہے گا ٹھیک ہے ایک ہی ڈرل ہے بار بار اوشریری بننے کی ڈرل کرنا یہاں سے ایک سیکن میں گھوم ہو جاؤ پہنچ جاؤ پرمدھا جتنا دیر پرمدھا میں بیٹھے رہو گے بابا سے کنشٹڈ بھی رہیں گے اور مایا ماں آئی نہیں سکتی مایا جیت بن جائیں گے پرشن ہے کونسا نشچے یدی پکا ہو تو یوگ ٹوٹ نہیں سکتا کونسا نشچے پکا آنا چاہیے یوگ کبھی ٹوٹے گا نہیں اترہیں ستیو تریتا میں ہمیں پاون تھے دھاپر کلیوں میں ہمیں پتیت بنے اب پھر ہمیں پاون بننا ہے یہ نشچے پکا ہو تو یوگ ٹوٹی نہیں سکتا مایا ہار کھرائی نہیں سکتی ہمیں پاون تھے ہمیں پتیت بنے ہم نہیں پاون بننا ہے سٹی چکر نا کھیلے نا اس کھیل کو ایسے کھیلنا ہے گیت ہے جو پیا کے ساتھ ہے اسی کے لیے گیان کی برسات ہے اوم شانتی مٹھے مٹھے بچے اس گیت کا ارث سمجھ گئے ہوں گے اس برسات کی تو بات ہی نہیں وہ تو ساگر ون ندیاں ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہے تو بات کسی ہے یہ ہے گیان ساگر وہ آ کر گیان برسات برساتے ہیں تو اگیان اندھیارہ دور ہو جاتا ہے بفتی مارک کا اتنا اگیانتہ کا اندھیارہ ہے سب دور ہو جاتا ہے اب یہ کون سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں تو بابا ہے پر سمجھتے کون ہیں جو اپنے کو پرجا پیتا برمہ کمار کماری سمجھتے ہیں جو اپنے کو بیکے سمجھیں گے وہی یہ گیان بھی سمجھیں گے باتیں بھی سمجھیں گے بچے جانتے ہیں ہمارا باپ شیو ہے تو وہ ہو گیا ہم سب بیکے کا دادا کون ہے شیبابا ہم سب بیکے کا دادا سو بھی نیرہ کار جب کی تم نشچے کرتے ہو ہم پرجا پیتا کے برمہ کے برمہ کمار کماریاں ہیں تو پھر یہ بھولنے کی بات ہی نہیں جب ہم برمہ کے بیکے ہیں بچے ہیں یہ بھولنے کی بات ہی نہیں سب ہی بچے پیا کے ساتھ ہیں ایسے نہیں کہ صرف تم ہی ہو کیونکہ مرلی تو سب ہی سنیں گے گیان کی برسات تو سب پر ہی ہوگی تو بچوں کے لیے ہی گیان برسات ہے بچوں کے لیے ہی گیان کی برسات ہے جس گیان سے گھور اندیارے کا بناش ہو جاتا ہے اور تم جانتے ہو ہم گھور اندیارے میں تھے اب روشنے ملی ہے اب گیان ملا ہے روشنے ملی ہے جا گئے ہیں تو سب جانتے جا رہے ہو یعنی پرم پتہ پرماتمہ کی بائیو گرافی کو تم ہی جانتے ہو جو 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 شیو بابا کی بائیو گرافی کو نہیں جانتے پاپا کہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھاؤ سب ہی جانتے ہیں پرماتمہ کی جیون کہانی سو بھی ایک جنم کی نہیں ایک جنم کی نہیں خلی سنگم یقی نہیں شیو بابا کی کتنے جنموں کی بائیو گرافی ہے تم کو معلوم ہے جانتے ہو شیو بابا کا اس ڈراما میں کیا پاتھ ہے وہ بھی آدیس سے آنت تک ان کو اور ان کی بائیو گرافی کو جانتے ہو سنگم سے پہلے کیا کرتے تھے وہ بروبر بھکتی مار میں جو جس بھاونہ سے بھکتی کرتے ہیں ان کا عیوزہ ریزلٹ ریوارڈ مجھے دینا ہوتا ہے وہ چتنی تو ہے نہیں آپ مورتی پر بشواز کرتے ہو پتھر پر بشواز کرتے ہو کسی بھی چیز میں کہیں جہاں آپ کی بھاونہ ہے اس پر بشواز کرتے ہو ساخشات کا اس کا میں ہی کراتا ہوں تو تم جانتے ہو آدھا کلب بھکتی مار گچتا ہے تو بھکتی کی منو کامنائیں پوری ہوئی اب پھر بچے بنے ان کو تو ضرور ورسہ ملے گا بھکتی میں بھی آپ کی منو کامنائیں پوری کی تب ہی اشواز بنا ہے آپ کو اب جو بابا کا بچہ بن گیا ان کو تو ورسہ ضرور ملے گا ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ بابا اپنے بچوں کو جو بنے ہیں بچے بابا کے ان کو ورسہ نہ ملے ٹھیک ہے بابا بچوں کو ورسہ دیتے ہیں کیوں کیونکہ یہ لاؤ ہے قائدہ ہے یعنی تمہارا ابھی صدگتی طرف مکھ ہے تم مول وطن سکشم وطن ستھول وطن کو جانتے ہو تینوں لوگوں کو جانتے ہو کون اس بے حد ڈراما میں مکھ ایکٹرز ہیں یعنی کریٹر اور پھر ڈائریکٹ کریٹر پھر ڈائریکٹ رچتا ہے اور کرن کرابن ہار ہے ڈائریکشن دیتے ہیں نا پڑھاتے بھی ہیں کہتے ہیں میں تم کو راج یوگ سکھانے آیا ہوں اب یہ بھی کرم کرنا ہوا نا اور کراتے بھی ہیں کرن کرنا اور کیا سکھاتے ہیں راج یوگ سکھاتے ہیں نا اور کراتے بھی ہیں آدھا کلب تم مایہ کے وش اب آپ بتا رہے ہیں سچائی کہ آدھا کلب تم مایہ کے وش اسط کرتو کرتے آئے ہو تو یہ ہے ہار جیت کا کھیل مایہ تمہارے سے اسط کرتو کراتی آئی ہے اسط نہیں ہے مایہ نے وہ ہی کرتو کرائے اسط کرتو کرانے والے کو بھگوان کیسے کہہ سکتے ہیں بھگوان کہتے ہیں میں تو ایک ہی ہوں جو سب کو ست کرم کرنا سکھ لاتا ہوں ہوں گوارڈ اس ٹوت ست کرم کرنا سکھ سکھ کریں گے ابھی سب کی قیامت کا سم ہے سب سے بہر بابا نے ہمیں یہ جگایا کہ ابھی کسی ساتھ آپ کی نہیں بنتی کسی ساتھ آپ ایرٹیشن ہے کسی ساتھ آپ دیکھ کچھ ہو جاتا ہے یہ سب کیا ہے پچھلے کارمک گاؤنٹ سب کو قبر سے جگانا ہے یہ سب ہے قبر داخل تو باپ ہی آ کر جگاتے ہیں موت سامنے کھڑا ہے شب بابا بھرم تند وارا ہم کو سب سمجھا رہے تم سب کی بائیوگرافی شب بابا کی بائیوگرافی جاننے والے بنی گئے ہو تو اون چھ ٹھہرے نا جو شاستر بہت ادھن کرنے والے ہوتے ہیں ان کے آگے نہ جاننے والے ماتھا ٹیک تے ہیں ہے نا جتنے بھی ادھن کرنے شاستروں کا کنٹس شاستر ہے جن کو جن کو ماتھا ٹیک تے ہیں تم کو ماتھا نہیں ٹیک نا ہے ساب ساب بابا کہتے ہیں تم کو ماتھا نہیں ٹیک نا ہے 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 بلکل سہج بات تو بچے سمجھتے ہیں ہم مول وطن یعنی شانتی دھام کے رہواسی بنیں گے پھر سخدام میں آئیں گے پھر شانتی دھام میں رہیں گے پھر سخدام میں آئیں گے تو ابھی ہم ہیں پرجا پتہ برمہ کمار کماری یہ نشہ ہونا چاہیے کہ ابھی برمہ کمار کماری شیو بابا کے ہم ہیں پوترے شیو بابا کو یاد کرنے سے ہم کو سکھ کا ورسہ ملے گا تو تم بچوں کو نشج ہے کہ ہم پویتر تھے پھر پتید بنے اب پھر ہمیں ہی پاون بننا ہے یہ نشجہ ہونا تھی پورا وشوا ہونا تھی ہم نہیں بنے گے پیور تو کون بنے گا اگر نشجہ نہیں ہوگا تو نقصان کیا اس کا یوگ بھی نہیں لگے گا اور پد بھی نہیں پاس سکیں گے یوگ بھی نہیں لگے گا اور پوس بھی ملے گی کیونکہ پاپا کا پویتر جیون تو اچھی ہے نا کماریوں کا بہت مان ہے کیوں کیونکہ کیونکہ سمیں تم کماریاں بہت سرویس کرتی ہو نا تو ابھی تم پویتر رہتی ہو تو ابھی کی پویتر تا سنگم یک کی پویتر تا بھکتی مارگ میں پوجی جاتی ہے جڑ چتر میں بھی آج بھی پوجن ہے آج کا یادگار ہے آپ کا سنگم یک یہ دنیا تو بڑی گندی ہے دکھاتے نا کیچک کی کہانی یعنی کیچک کون تھا ملوش بہت گندے وچار رکھ کر آتے ہیں ان کو ہی کیچک کہا جاتا ہے اس لیے بابا کہتے ہیں بڑی سنبھال رکھنی ہے اپنی بڑی سنبھال رکھنی ہے بہت گندی کانٹوں کی دنیا ہے تم کو تو بہت خوشی ہونی چاہیے کس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ ہم شام تی دھام میں جا کر پھر سکھ دھام میں آئیں گے ہم سکھ دھام کے مالک تھے پھر چکر لگایا ہے جو تھے پھر دوبارہ ریپیٹ تو کرنا ہے ہم سکھ دھام کے مالک تھے پھر چکر لگایا ہے یہ دو نشطے ہونا ہی چاہیے نا تو اشریری بننے کی عادت ڈالنی ہے سارا کھیل کیا ہے اشریری بننے کی عادت ڈالنا نہیں ڈالوگی تو مایا کھاتی رہے گی یوگ ٹوٹا ہوا رہے گا وکرم وناش نہیں ہوں گے کتنی کتنی کرنی چاہیے کسی میں یاد میں رہنے کی اور یاد سے ہی ایور ہیلتھی بنیں گے تو جتنا ہو سکے اشریری بن باپ کو یاد کرنا ہے شریر یاد آئے گا تو شریر کے سمندی سب یاد آئیں گے شریر بھول جاؤ گے آتما سمجھو گے تو بابا یاد آئے گا ہم آتماوں کو باپ پرم پیتہ پرم آتما پڑھا رہے ہیں اب وہ ٹیچر بن گئے ہیں کل کل پڑھاتے ہیں اور راج بھاگ دیتے ہیں تم یوگ بل سے اپنی راج دھانی استعب بن کرتے ہو ہر ایک اپنی راج دھانی استعب بن کر رہے ہیں راج اب جو راج ہوتے ہیں وہ راجی کرتے ہیں سینہ راجی کے لئے لڑتی ہے ایسی ہوتا ہے دوریہ میں راج راج کرے گا سینہ ان کی پربرش کرے گی اور یہاں تم اپنے لئے محنت کرتے ہو باپ کے لئے نہیں بابا پہ کوئی احسان نہیں کر رہے محنت کرتے ہو کیوں بابا کہتے ہو میں تو راج ہی نہیں کرتا ہوں میں تم کو راج دلانے کے لئے یکتیاں بتاتا ہوں تم سب وان پرستی ہو سب کا موت ہے یکتی کیا بتا ہے یہ بابا طریقہ کیا بتا ہے راج بھاگ لے لے کہ تم سب وان پرست ہو تم سب نے ابھی وانی سے پرے جانا سب ریٹائر ہو گئے ہو چھوٹے بڑے کا کوئی حساب نہیں ہم تو چھوٹے ہیں نا سب نہیں جانا ہو بھی ایسے نہیں سمجھنا چھوٹا بچہ ہوگا تو ان کو باپ کا ورسہ ملے گا نہیں یہ دنیا ہی نہیں رہے گی جو ورسہ پا سکے منوش تو گھور اندیارے میں ہیں کس لیے خوب پیسہ کمانے کی اچھا رکھتے ہیں کس لیے سمجھتے ہیں ہمارے پتر پوترے کھائیں گے پرنتو یہ کامنا کسی کی پورا نہیں ہوگی سننا جی پتروں پتروں کے رکھ اس کے لئے محنت کر رہے یہ کامنا کسی کی پورا نہیں ہوگی کیونکہ یہ سب مٹی میں مل جانا ہے یہ دنیا ہی ختم ہونی ہے ایک علیوگی گندی کچھ کی دنیا رہنی نہیں ہے کیسے ایک ہی بومب لگا تو سب ختم ہو ہی جائیں گے نکالنے والا کوئی نہیں ابھی تو سونے آدھی کی کھانیاں جو مائنز ہیں بلکل کھالی ہو گئی ہیں نئی دنیا میں وہ پھر سب بھرتو ہو جائیں گی کہ وہاں نئی دنیا میں سب کچھ نیا مل جائے گا کیسے بھرے گی کھانیاں جیسے پکچر دیکھتے ہیں تین گھنٹے کی پکچر دیکھو اسے دوارہ دیکھو پھر سے سب کو نیا ہوتا ہے سارا خاک تیس نیس ہو جاتا ہے پھر وہ ہی نیا ہوتا ہے ایسے یہ پکچر بھی ہے ابھی ڈراما کا چکر پورا ہوتا ہے پھر شروع ہوگا روشنی آگئی سمجھ آگئے کیا 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 سمجھ ابھی ڈراما کا چکر پورا ہوتا ہے پھر شروع ہوگا گاتے ہیں نا گیان سوری پرگٹا اگیان اندھیر وناش اس سوری کی بات نہیں پہلے بلو ہمارے ساگر کی بات نہیں اب ہمارے کہتے ہیں اس سوری کی بات نہیں اور منوش سوریوں کو پانی دیتے ہیں لوٹا لے جاتے ہیں سوری کو پانی دیتے ہیں اب سوری تو پانی پہنچاتا ہے ساری دنیا کو جو ساری دنیا کو پانی دینے والا ہے اس کو لوٹے میں چلے پانی لے گر ہے نا ان کو پھر پانی دیتے ہیں بابا کہتے ہیں ونڈر ہے بھکتی کا پھر کہتے ہیں سوری دیو تائی نما چاند دیوتا نما وہ پھر دیوتا کیسے ہوں گے پھر پھرکتی کہ پانی تتو ہیں وہ کیسے دیوتا ہوں گے اور یہاں تو منش اسر سے دیوتا بنتے ہیں ان کو دیوتا نہیں کہہ سکتے یہاں تو منش دیوتا بنتے ہیں چاند سوری کو دیوتا نہیں کہہ سکتے وہ تو سوری چاند ستارے ہیں سوری کا بھی جھنڈا لگاتے ہیں جیسے جپان میں سوری منش کہتے ہیں وہاں سے سوری نکلتا ہے تو کہتے ہیں سوری منش تو سبی ہیں جیان سوری منش تو سبی ہیں پر تو نولیج نہیں ہے یہ جیان کا سوری پرگٹا تب ہی تو سب بنے پر یہ نولیج نہیں ہے اب کہا وہ سوری کہا یہ جیان سوری یہ بھی یہ سائنس کی انوانش نکالتے ہیں پھر بھی نتیجہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں سائنس نے کتنی انوانش نکال لیا رزلٹ کیا ملی کچھ بھی نہیں کیا سائنس کی پرگرس نے بناش کو پایا کی پایا بناش کو پایا کی پایا اب سنسیبل جو ہوتے ہیں جو سمجھ دار ہیں وہ سمجھ تے ہیں ہم سائنس سے اپنا ہی بناش کرتے ہیں انہوں کی ہی سائنس انہوں کی ہے سائنس اور ہماری ہے سائنس وہ سائنس سے بناش کرتے اور اور تم سائنس سورگ کی ستھاپنا کھلتے ہو ابھی تو نرگ میں کلیوگ میں سب کا بیڑا ڈوبا ہوا ہے اس طرف وہ سینہ ہے اس طرف تم ہو یوگ بل کی سینہ تم سیلویج کرنے والے ہو تم سب کو پاپوں سے مخت کرنے والے ہو کتنی تمہارے پر ریسپونس بلیٹی ہے جمع واری ہے تو پورا مددگار بننا چاہیے نا پورا مددگار بنے گے نا یہ پرانی دنیا ہی ختم ہو جانی ہے ابھی تم ڈراما کو سمجھ گئی سمجھ دراما کو اب یہ دنیا پرانی ختم ہونی ہے تو ابھی ہے سنگم کا ٹائم باپ بیڑا پار کرنے آئے ہے کلیوگ میں تو بیڑا ڈوب گیا تھا سنگم بابا بیڑا پار کرنے آئے ہے یعنی ستی اگلانے آئے ہے تم سمجھتے ہو راج دھانی پوری ستھاپن ہو جائے گی پھر بناش ہوگا یہ تو بیچ بیچ میں رحسن ہوتی رہے گی کبھی بار آگئے کبھی بھگم پاگئے یہ کیا ہے رحسن پھر کبھی لڑائیاں ہوتی ہیں کبھی مانا نہیں ہوتی ہیں پھر ہو جاتی یہ کیا ہے رحسن اب لڑائیاں تو ڈھیر لگتی رہتی ہے یہ ہے ہی چی چی دنیا اور تم جانتے ہو بابا ہم کو گل گل دنیا میں لے چلتے ہیں پیور دنیا میں لے چلتے ہیں یہ پرانہ چولہ اتار نا ہے یہ پرانہ چولہ اتار نا 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 چولہ پہنا ہے یہ پرانہ شر یہ چھوڑ دیں گے تب ہی تو نیا لیں گے یہ تو باپ گرانٹی کرتے ہیں کہ ہم کلپ کلپ سبھی کو لے جاتا ہوں اسی لئے بابا کہتے ہیں میرا نام رکھا ہے کالو کا کال مہا کال اب پتت پاون رحم دل بھی کہتے ہیں پتت باون رحم دل بھی کہتے ہیں اور تم جانتے ہو ہم سورگ میں جانے کا پرشارت کر رہے ہیں دنیا کہتے ہیں سورگ میں جانے سے ڈرتے ہیں اور ہم سورگ میں جانے کا پرشارت کر رہے ہیں شریمت پر بابا کہتے مجھے یاد کرو کیا پرشارت ہے مجھے یاد کرو تو میں تم کو سورگ میں بھیج دوں گا اور ساتھ ساتھ شریم نروا بھی کرنا ہے کیونکہ کرم بھی نہ تو کوئی رہ نہ سکے اب کرم سنیاز تو ہوتا ہی نہیں اب شنان آدھی کرنا یہ بھی تو کرم ہے نا پچھاڑی میں سب پورا گیان لیں گے لاشت میں سب پورا گیان لیں گے صرف سمجھیں گے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ شو بابا پڑھاتے ہیں یہ ٹھیک ہے لاشت میں سب سمجھیں گے کہ نرہکار بھگوانو آج وہ تو ایک ہی ہے اس لیے بابا کہتے رہتے ہیں سب سے پوچھو نرہکار شیو سے تمہارا کیا سمبند ہے سب بھائی بھائی ہیں تو بھائی بھائی کا باپ تو ہوگا نا نہیں تو کہاں سے آئے آتمہ آتمہ بھائی بھائی ہے تمہارا باپ بھی تو ہوگا نا تو کہاں سے آتمہ آئی گاتے بھی ہیں تم مات پتہ ہم با لگ تیرے تم ریکل پا سے سکھ گھنے رے تو یہ ہے باپ کی مئیمہ اور باپ کہتے ہیں میں ہی تم کو سکھلاتا ہوں اور پھر تم وشو کے مالک بنتے ہو تو یہاں بیٹھے بھی یاد شیو بابا کو کرنا ہے کیونکہ ان آنکھوں سے تو شریر کو دیکھتے ہیں ہاں بدھی سے جانتے ہیں ہم کو پڑھانے والا ہے شیو بابا تو جو باب کے ساتھ ہے اس کے لئے ہی اس کے لئے ہی یہ راجیوگ اور گیان کی برسات ہے اس کے لئے ہی راجیوگ اور گیان کی برسات ہے اب پتی تو کو پاون بنانا یہ باب کا کام کوئی منشہ نہیں گستہ یہ کام پتیتوں وشنو پوری یہاں سے تمہارا لنگر اٹھا ہوا ہے ہونی روحانی بچوں سب کو قبر سے جگانا ہے پاون بننے اور بنانے کی سیوہ کرنی ہے ایک ہی کام ہے ہمارا ہمارا پاون بن 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 دوسرا اس چھی چھی دنیا میں اس چھی چھی دنیا میں کوئی بھی کام نائے نہیں رکھ نہیں ہے سب سے ایپورٹن ہے کوئی آشائے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ کیا کرنا ہے پھر سب کے ڈوبے ہوئے بیڑے کو سیلویج کرنے میں باپ کا پورا مددگار بننا ہے مجھے لینا نہیں ہے کسی سے مجھے دینا ہی دینا ہے شرمت فرمان دینا ہی دینا ہے کیسے دیں گے وردان یوک کے پریوک دوارہ ہر خزانے کو بڑھانے والے سفل تپسوی بھو کون ہے آجم سفل تپسوی سفل تپسوی کیسے ہیں کیونکہ ہم سفل تپسوی کون ہے جو تپسوی اور سفل تپسوی پارے ہیں کون ہے جو ہر خزانے کو بڑھاتے ہیں بابا میں روز خزانے دیتے ہیں گیان کا گنوں کا شکتیوں کا اس کو بڑھانا ہمیں کیسے بڑھائیں گے جب ہم یوک کریں گے یوک کریں گے پھر اس کا پریوک کریں گے اس سے کیونکہ ہمارے سارے خزانے بڑھے ایک ایک گن کو لو یوک کیا پھر دیکھو گن میں کہاں تک بڑھے ہے کتنا بڑا ہے گن ٹھیک ہے تب کہیں گے تمہاری سبسیا سفل ہے کیسے بڑھانا ہے کہاں دیکھنا ہے سنیں گے باپ دوارہ پرابت ہوئے سبھی خزانوں پر باپ دوارہ پرابت ہوئے سبھی خزانوں پر یوک کا پریوک کرو خزانوں کا خرچ کیسے خزانوں کا خرچ کم ہو اور پرابت عدی کو یہی ہے پریوک کم خرچ بالا نشیر جیسے ایزامپل خورت جیسے سمیں اور سنکلب شیش خزانے ہیں تو سنکلب کا خرچ کم ہو لیکن پرابت زیادہ ہو جو سادھارن ویقت دو چار منٹ سوچنے کے بعد سفلتہ پرابت کرتے ہیں وہ آپ ایک دو سیکن میں کر لو یعنی کم سمیں کم سنکلب میں رزلٹ زیادہ ہو تب کہیں گے یوگ کا پریوگ کرنے والے سفل تپس بھی بابا کو یاد کیا ہم نے اسے connection جوڑا اسے listen جوڑا آپ کیا چنتہ ہے بابا بابا نے کہا کر دو سوچنے میں ٹائم نہ بیس کرو سوچ کے کیا سیک پلاننگ کرے کوئی پلاننگ کرنے جو نہیں ہے بابا نے کہا کر دو یہ یوگ کا پریوگ اس سے کیا ہوگا جب سفل تا ملے گی ہر خزارے بڑھتے جائیں گے سفل تپس بھی اس کے اپنے انادی آدھی سسکار سمریتی میں رک سدا اچل رہو تھوٹ کم کہ چلیں گے جب میں کون اپنے ساتوں گنوں کو امرج کرو وہ انادی میں تھے وہ ستیوں میں آئے انہی کو یاد رکھو انہی کو سمتی میں رکھو تو ادھر ادھر کے تھوٹ چلیں گے نہیں سول کونشنس کے تھوٹ رہیں گے باڈی کونشنس کے تھوٹ رہیں گی نہیں من من مانی کیوں کرتا جب باڈی کونشنس کے تھوٹ چلتے چلتے چلنا ہی نہیں سول میں آتما میرا کون بابا اوہ شانتی ابھی سنیں گے ماتش جی کے انمول مہا واقع سنو ممہ نے کیسے پوائنٹ لیا کیسے سمجھایا کانٹوں کی دنیا سے لے چلو فولوں کی چھاؤں میں گیت ہے نا اب ماما نے کہا یہ بلاوہ صرف پرماتما کے لئے کر رہے ہیں کلیوں کوئی دنیا سے سٹو میں لے چلو جب منش اتی دکھی ہوتے ہیں تو یاد پرماتما کو کرتے ہیں پرماتما اس کانٹوں کی دنیا سے لے چل فولوں کی چھاؤں میں اسے صد کیا ہوا اسے صد ہے کہ ضرور وہ بھی کوئی دنیا ہے اب یہ تو سبھی منش جانتے ہیں کہ اب کا جو سنسار ہے کلیوں کی سنسار وہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے جس کانٹوں منش دکھ اور اشانتی کو پرابت کر رہے ہیں دکھ اور اشانتی کانٹوں کیا ہے پانچ وکار اور یاد پھر فولوں کی دنیا کو کرتے ہیں تو ضرور وہ بھی کوئی دنیا ہوگی جس دنیا کے سنسکار آتما میں بھرے ہوئے ہیں اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ دکھ اشانتی یہ سب کرم بندن کا حساب کتاب ہے کرموں کا پچھلا حساب کتاب ہے اسے پر پرمات تو خود کہتا ہے اب کا سنسار کلیوگ ہے وہ تو سارا کرم بندن کا بنا ہو ہے کلیوگ میں سارے جو سبند ہے سب بندن والے ہیں اور آگے کا سنسار ستیوگ تھا جس کو کہتے ہیں فولوں کی دنیا اب وہ ہے کرم بندن سے رہت جیون مکت دیوی دیوتاؤں کا راج جو ابھی نہیں ہے اب یہ جو ہم جیون مکت کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہم کوئی دے سے مکت ہے انہوں کو کوئی دے کا بھان نہیں تھا مگر وہ دے میں ہوتے ہوئے بھی دکھ کو پرابت نہیں کرتے تھے ستیو میں ہم دے ہوتی ہے تب بھی مکت کوئی دکھ نہیں ہے گویا وہاں کوئی بھی کرم بندن مہم 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 ہم مہم جیون لیتے ہیں جیون چھوڑتے آدھی مد انت سکھ کو پرابت کرتے ہیں تو جیون مکتی بھوتوں رابضہ میں ام سانتی مکتی میں ل nope جیون موسیقی